اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سورہ بقرہ آیت نمبر 236 کا ترجمہ لَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ اِن طَلَّقُتُمُ النِّسَاءَ مَا لَمْ تَمَسُّوهُنَّ اَوْ تَفْرِضُو لَهُنَّ فَرِيدًا اور اگر تم عورتوں کو ان کے پاس جانے یا ان کا مہر مقرر کرنے سے پہلے طلاق دے دو تو تم پر کچھ گناہ نہیں لَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ اِن طَلَّقُتُمُ النِّسَاءَ مَا لَمْ تَمَسُّوهُنَّ اَوْ تَفْرِضُو لَهُنَّ فَرِيدًا اور اگر تم عورتوں کو ان کے پاس جانے یا ان کا مہر مقرر کرنے سے پہلے طلاق دے دو تو تم پر کچھ گناہ نہیں وَمَتِّعُوهُنَّ عَلَى الْمُوسِعِ قَدَرُهُ وَعَلَى الْمُقْتِعِ قَدَرُهُ مَتَاعًا بِالْمَعْرُوفِ ہاں ان کو دستور کے مطابق کچھ خرچ ضرور دو یعنی مقدور والا اپنے مقدور کے مطابق اور تندست اپنے حیثیت کے مطابق وَمَتِّعُونَّ عَلَى الْمُوسِعِ قَدَرُهُ وَعَلَى الْمُقْتِعِ قَدَرُهُ مَتَاعًا بِالْمَعْرُوفِ ہاں ان کو دستور کے مطابق کچھ خرچ ضرور دو یعنی مقدور والا اپنے مقدور کے مطابق اور تندست اپنی حیثیت کے مطابق حقاً عَلَى الْمُحْسِنِينَ نیک لوگوں پر یہ ایک طرح کا حق ہے حقاً عَلَى الْمُحْسِنِينَ نیک لوگوں پر یہ ایک طرح کا حق ہے بے شک لَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِنْ طَلَّقُتُمُ النِّسَاءَ مَا لَمْ تَمَسُّئُهُنَّ أَوْ تَفْرِضُوا لَهُنَّ فَرِيدًا وَمَتِّعُوْهُنَّ عَلَى الْمُوسِعِ قَدَرُوا وَعَلَى الْمُقْتِرِ قَدَرُوا مَتَاعًا بِالْمَعْرُوبِ حقاً عَلَى الْمُحْسِنِينَ بے شک تم پر کچھ گناہ نہیں اگر اپنی عورتوں کو طلاق دے دو قبل اس کے کہہ ہاتھ لگانے کی نوبت آئے یا محر مقرر ہو اس صورت میں انہیں کچھ نہ کچھ دینا ضرور چاہیے خوشحال آدمی اپنی مقدور کے مطابق اور غریب آدمی اپنی مقدور کے مطابق معروف طریقے سے دے یہ حق ہے نیک آدمیوں پر بے شک اللہم صل على محمد النبی الْمِئِ وَعَلَى آلِهِ وَسَلِّمْ تَسْلِئِمًا آمین اللہم مکفنی بِحَلَالِكَ اَنْ حَرَامِكَ وَأَغْنِنَا بِفَضُلِكَ عَمَّنْ سِبَاكَ آمین استغفر اللہ ربی من کل زمب وَأَتُوبُ إِلَيَّا آمین یا علیم و یا حلیم و یا علی و یا عظیم یا اللہ بھائی مشرف بھائی عمر فاروق عمران صدیقی محمد کاشف منور ان کو خیر و برکت والا رزق عطا فرمار اور ان کے کاروبار میں ترقی عطا فرمار اور دنیاوی اور اقوری زندگی آسان فرمار اور تمام مسلمانوں کے کاروبار میں ترقی عطا فرمار اور حلال رزق عطا فرمار آمین صل اللہ علیہ و آلہ و اصحابہ و اہل بیتہ اجمعین یا اللہ ملک پاکستان کی حفاظت فرمار آمین جزاک اللہ آمین آٹھ چار سترہ اللہ اکبر